چمکا کے نور کر کے رہا دیتا ہے ہنٹو انداز اللہ بھئی حالے آل پہیو یہ پیری مریدی پیری مریدی پیری مریدی پکھانڈے چودوی صدیدہ ایجادے اے ڈیرہ پینٹو مارکہ ہی نا سانتان کیکتو ہے اے یونیورس کی ذکال جہا لے اے نا بے وکوفہ نہیں تابار بھی دیاں دپڑی ہی ہوئی دیاں پہوئی دیاں تے اردو خانہ کو لگ اللہ سن سن کے ساڑھا سرکھا میں ڈاک ہوئی دیاں میں عرضے کرنا کہ اے پیری مریدی کیے آخری گلہ عرض کرنا اے پیری مریدی کیے پیری مریدی صرف شایدہ نہ آئے کہ چودوی صدیدی تونوں نبی پاک دا ہتھ لائے سکتا تے جد تک حضور دا ہتھ نہ آیا کوئی پاک نہیں ہو سکتا پیری مریدی یہ ہے کہ اس پیر دا ہتھ پاک جڑا سیرا ہتھ پاک جڑے نبی پاک دے ہتھ ہی دے پھر وہ ایک کہ پیر سید مرات بلی شاہ بن دا ہے پیر سید حسین شاہ بن دا ہے پھر پیر سیال بن دا ہے پھر پیر پتھان بن دا ہے جہدہ حق مرات بلی مرات بلی مرات بلی پھر پیر سید حسین شاہ بن دا ہے یہ داحت حضور دے ہاتھ تک نہیں اپڑیا وہ دیکھ کسے وقت ہی بے ایمان و من اللہ خطرہ بہم شیطان تو یہ بات کی عالم ہوئے اور او کدھی ننگا نہیں ہو سکدا کدھی گمرا نہیں ہو سکدا یہ دوتے نبی پاک داحت تھے کیونکہ ید اللہ ہے فوقائے دی محبوب تیرا ہاتھ نہیں یہ اللہ داحت نہ اسی ایتھے چودری صدی نبی داحت پھڑ سکتے آسے کہ نہ طاقت اللہ داحت پھڑ سکتے آسے اے پیری مریدی آئی کہ پیر نے ہت پھڑ کے حضور داحت زیدہ حضور نے رب داحت دے چھٹیا اور جتے نبی پاک داحت تھا گیا ہے اُتھے نہ شیطان دا زورے نہ نفس دا زورے اوہ امانے چھے گئے اُتھے نبی پاک داحت تھا گیا اور چلے وزیفے تا شکرانہ ہوندہ اصل شانہ نبی دے ہاتھ نال ملدی قبلہ آلم خاجہ نور ملدی جتنے حضرات مقام تے پہنچے ہیں نا اے صرف حضور دے ہاتھ تی برکت نال پہنچے ہیں قبلہ آلم دا ایک پیر بھائیہ اوہ دی میں پیر بھائی پیر بھائیہ نوں بے تکلیف ہوندے ہیں اوہ کوئی تنا نہ سمجھ دا اوہ حج دے گیا مسجد نبی دے شام دے وقت کدہ سائیں گیا کسے دروازے دے پیچھے اوہ نہ کوئی نہ بکیا بند کر کے جڑے ہان خدام لگے گئے اصول و زمانے آج راتی مسجد نبی روے آسوب و قتل ہوں گا مقصدہ نے چشت اندر حضور کی بلائے آلم دے پوتے ذکر کر رہے ہیں اس نے اکھ عبدی راتی کھل ہی اس نے دیکھا کوئی آواز آ رہی ہے ایک آواز نزوانی اوہ ام المومینین حضرت عائشہ آپ نے فرما کیسے اج نبی دہ مہنوی احساس ہو رہا ہی تھے اینو قتل دہ حکم دیو اینو قتل دہ حکم دیو حضور فرمایا اے نور محمد مہاروی دہ پیر بھائی سرکار فرمایا اوہ کہنے دن حضور میرے آل ٹھوٹے آئے میں سرکار دے قدم چونے اور سرکار فرمایا کہ نور محمد مو میرا سلام آفیہ اہمیں قبلہ آلم کو بان سکتا ہے وہ واپس آیا وہ اپنے پیر کول نہیں گیا فخر جہاں کول نہیں گیا وہ صدہ مہار شریف آیا قبلہ آلم نے قدمہ ہی گھائے دیا چون میں دے رووے آپ فرمایا پیر بھائی کیوں ہوں اتنا تکلیف کر رہے ہیں وہ سرکار میں ماں بھی بمگنا میں پتہ کوئی نہ کہ تو اٹھا مقام کیے دنیا اولیاء اتھو حضور نو سلام بھیج دیں تو اٹھا اے مقام ہے کہ نبی پاک مدینہ جو توہن سلام حضور قبلہ آلم قبلہ آلم غریب نواد فرمائیں دیں کہ میراج دیلات اللہ تعالیٰ حضور نو خزانے ہندی ایک بھری ہوئی دیکھ دیتی حضور او اپنے غلامہ تقسیم فرمائیں جیسے نے میری باری آئی تو نبی پاک مینی انہیں بھری ہوئی دیتی جی میں بھری ہوئی حضور نو ملیا فرمایا میں نور میں سانی نو دینا چاندام حضور دے بڑے ملائناز خلیفہ ناروال آلہ فرمایا میں نور میں سانی نو دینا چاندام کہ اللہ دی طرف آواز آئی کہ نہیں اے محمد سلمان کونسی نو دے فرمایا میں میری مرضی اتھے آئی میرے رابطی مرضی اتھے آئی میں رابط حکم تھے شاہ سلیمان نو بھری ہوئی اے دیتی جی میں نبی پاک مین دیتی اور او خزانہ پیر پتھان کو نو چلیا پیر سیال کو لائیا کہ پیر سیال چوکا غلامہ نو بندیا سید سنی ہوگے اے میرے حضور شیخ الاسلام دا کون ہے کسے پوچھا جی حسنین نال امام لگ دا بات کی نال تا امام دلاف سے کوئی نہیں لگ دا نہ کسے خلیفہ نال امام حسین اور امام حسن امام ذہن اللہ عبدی آپ فرمائے تو کسے مولوی کو لپوچھ نہیں مسئلہ کیونکہ شریعت بھی گھال لے کہ میں تو انداز دینا کہ سید ہوگے سنی با میں اٹھاروی صدی چاہوے میرا ہوئی امام ہوگے سنی عقیدہ ٹھیک ہوگے تجاڑ سابی راندھی کہ عقیدہ نے رہے تو ودکاشہ نہیں بچا سکتا میں ایک کتاب ہمیں پڑھا حضرت پیر سیال فرمایا ایک سید ہوئے غیر سید ہوئے دو میں برابر دے عالموں میں برابر دے متقی ہوئے برابر دے مجاہدہ کریں کہ دو مدے مقام میں کتنا فرق ہو سی جتنا زمین تھی اسمان تا فرق لیکن سید غناء کر سی تو ان دبنا عذاب ہو سی یہ یاد رکھیں یدہ اپنا حال عذاب ہو دے پہنے اس غلطی کی بھی نہ رہا سید نو سواب دگنا گنامی دگنا اے گل نہیں بھئی دبے شاہ نو گوڑیاں تو اتنا چڑھ دا ہی نہیں جو کرنے دا بکتے نا نماتی لور نرو دیلور جانے یادی میں موجودہ ایسا آپ دی زبان پر سنیاں آپ فرما میں سیال شریف دی مسجد دے منار دے ہیٹ بیٹھا ہوں جی آپ میں اٹام تے حضرت شیخ الاسلام مسجد چو بڑے بیرم دیئے دروازے چو بڑ ہوتا ہوں اس بیر تو اگہ آئے نا ایک بیلی آکھیا کہ حضور جیڑے آئے نماز شماز کوئی نہیں پڑھ دے تے بڑے آدھر یا علی علی ایک اٹی بھی عدوی ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کہ خالی علی یاکھنا بہت بڑی بھی عدوی ہے میں اپنے پیر لوں کسے صحابی دنا سیدنا تو بغیر نہیں اور روتاں ساڑے پیرانے پیر ہوئے سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ القریم اس بندے پوچھا کیلئے یہ واقعی حضرت علی محب ہیں حضور شیخ الاسلام کو آپ فرمایا جس جگہ تھے تو میرے کو سوال پہ پوچھنا ہے اسے جگہ تھے میں بیداری علی المرتضی عدیدار کی اور یہ سوال میں آپ کو پوچھا یہ رتوں ہیں میرے کو پوچھا تو آپ میں فرمایا کہ میرے محبوں ہیں جنرے نبی پاک نے شریعت جسے عمل کرنا ہے یک nhấtی سوال بہت zwei جنرے سوال سوال